وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور وہ آئے ہیں حکومت بنائی ہے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو ان پہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور یہ دباؤ کسی اور نے نہیں ڈالا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر دل ازیر چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے چار رتن جو ہیں انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ایک اپلیکشن آئی یہ جی گوشوارے غلط کروائے ہیں تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا پروسس شروع کر دیا انہوں نے اور اس کے لیے پورے کا پورا الیکشن کمیشنر یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر پلس چار رتن پانچ میمبر جو ہیں ٹوٹل سٹرینڈ وہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پریشر آئیز کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈیل کروائیں اور عمران خان صاحب کو راضی کریں کہ وہ ہماری باتیں مان لیں تو ظاہر ہے علی امین جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پلیئرز ہیں اور ویسے بھی وہ جس حد تک مار کھا چکے ہیں اور جو ان کی حالت کی تھی نو مئی کے بعد تو وہ ہمارے سب کے سامنے وہ اب اللہ تعالی نے ان کو وزیرالہ بنا دیا تو بہرحال کل اس کی ہیرنگ تھی دی جی پولٹیکل فائنانس مسعود اختر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیش ہوئے چیف الیکشن کمیشنر اور پلس چار رتن پانچ رکنی کمیشن کے سامنے علی امین گنڈا پر وکیل بھی آئے اور اس میں علی امین کو ایک بہت بڑی فیور مل چکی ہے اور بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پر کے خلاف کفیل احمد کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا از خود نوٹس جو ہے وہ موطل کر دیا اور اس کے بعد ممبر اکرام اللہ نے پوچھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روکا ہے تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کاروائی کرنے سے بھی روکا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا لہذا علی امین گنڈا پر کے خلاف کیس جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور یہ الیکشن کمیشن جو کہ بڑھ رہا تھا علی امین گنڈا پر کی طرف سیاسی انتقام کی طرف وہ ہو گیا ختم دوسرا ریلیف ملا عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو اور وہ خاور مانے کا مشہور و معروف شخصیت ہے کسی طارف کی محتاج نہیں اب پہلے تو سرکاری بکلا ڈیلے کر رہے تھے اور سرکاری بکلا جو ہیں وہ دالت سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ عمران خان بشرا بی بی شامیون قریشی صاحب چودی پرویز علی صاحب اور ایون پیشلے دنوں چودی پرویز علی صاحب چودی فواد چودری جو ہیں ان کے ساتھ دیئے ہوا کہ نیب خود ہی بھاگ گیا پہلے کیس بنایا پھر بھاگ گیا اور اب یہ کر رہے ہیں سرکاری وکیل بھاگ رہے ہیں اور خاور مانے کا کو اب کل سامنے کیا اور خاور مانے کا جو ہیں وہ انہوں نے الزام آئید کیا پچھلی وی لاغ میں میں نے ساری بتائی ڈیٹیل بتائی ہے لیکن اب اس کا فیصلہ آگیا ہے جج پہ جی عدم اعتماد کر دی کہ جی خاور مانے کا آپ اندازہ کریں کہ خاور مانے کا نے کہا کہ یہ آپ پہ اعتماد نہیں ہے شاہ رخ عجمن سے کہا اور آپ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں تو انہوں نے دلائل سن لیے تھے اور اس کے بعد دلائل سننے ایک بات فیصلہ محفوظ کر لیا تھا انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور خاور مانے کا نے بیان حلفی کے ساتھ کسی اور عدالت میں کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست دی تھی اور خاور مانے کا کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں سنا اور وکیل شکایت کنندہ نے بھی دلائل دی یعنی کہ سلمان اکم راجع صاحب نے بھی دلائل دیے اور خاور مانے کا کی وکیل نے بھی دیے اور سلمان اکم راجع صاحب نے اس کو اپوز کیا تو جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ سیکشن فائیو ٹو ایٹ کے تحت اپیل پر سماعت چیروع ہو جائے تو کیس ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا مرخزی اپیلیں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے سزا موطلی کی درخواستوں پر آج کی تاریخ تک پیصلہ نہیں کیا گیا اور موجودہ سٹیج پر کیس کی ٹرانسفر کی درخواست مندور نہیں کی جا سکتی اس لیے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اس کیس کو کسی اور عدالت ٹرانسفر کر سکتی ہے یہ میرا اختیار نہیں ہے لہٰذا خاور مانکہ نے جو الزامات لگا ہے کہ جی عدالت کا جھکاؤ ہمدردیاں پی ٹی آئی کی طرف ہیں تو انہوں نے کہا کہ خاور مانکہ نے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا زبانی جمعہ خرش تھا اور خاور مانکہ نے کے مطابق فرح گوگی نے عدالت کو اپنی مردی کا فیصلہ لینے کے لیے مینج کیا تو فرح گوگی کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور خاور مانکہ نے کوئی دستاویزی ثبوت جمعہ نہیں کروائے اکیس سالہ جوڈیشل کیریئر میں پہلی بار مجھے اپنی ایسی درخواست محصول ہوئی ہے جج شاروخ ارجمند نے کہا کہ مجھے پورے کیریئر میں کبھی ایسی کوئی درخواست نہیں آئی کہ کسی نے میرے پر عدم اعتماد کیا ہو میں نے ہائے پروفائل کیسز میں کئی کیسز کی سماعت کی ہے لیکن ایسی کوئی شکایت میرے خلاف کبھی نہیں کی گئی تو میں اپنا جوڈیشل کام انتہائی امانداری سے کرتا ہوں دیانداری سے کرتا ہوں ہر جج انصاف راہمی کا مقدس فریضہ انجام دے رہا ہے مجھ پر کسی بھی پارٹی کی جانگل سے کوئی دباؤ نہیں ہے تمام مقائے کو دیکھتے ہو خاور مانکہ کی درخواست خارج کی جاتی ہے اور انہوں نے یہ درخواست خارج کر دی رہی اور خاور مانکہ کے وقلہ کو آٹھ مئی کو حتمی دلائل دیں دلائل نہ دینے کی صورت میں اپیلوں کو فیصلے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیا تو دلائل کے لیے مزید وقت نہیں دیا جائے گا یہ اب تحریری حکم جاری کر دیا ہے سیشن جج کی عدالت نے شاہ رخ ارجمن جس میں عددت کا کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہیں عددت میں نکاہ کا اور اس میں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں تو اب یہ مقدمہ اپیل پر لگا ہوا ہے اور بشرا بی بی اور عمران خان کے وقیل کب سے اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں سرکاری وقیل تشریف نہیں لا رہے کبھی آتے ہیں کبھی بھاگ جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو اب انہوں نے خاور مانکہ کو کہا کل انہوں نے بتمیزی بھی کی تو لہٰذا یہ سیچوشن اس وقت چل رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں اور جو جواب آیا ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو کسی بھی قسم کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے اور جج کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آئے گا نہ انصاف کی فرامی میں ریاستی اور غیر ریاستی اناثر کی مداخلت برداشت کرے گا آئینی معاملات میں ہائی کورٹ چیف جسٹس اور ججز پر مشتمل ہوتی ہے ایسا کوئی ذابطہ نہیں جو انتظامیاں یا ریاستی اداروں کو ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو وہ کہتے ہیں کہ اجازت ہی نہیں ہے لیکن صرف سپریم یوریشل کانسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خط کے ذابطہ اخلاق کی نمائندگی کرتی ہے ججز کے ذابطہ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کی روکتام کے لیے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے پارلیمانی امور سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ایک اوپن سیکرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی امور میں بھی ایجنسیوں کی مداخلت ہے سیاست میں بھی اور عدالتی امور میں بھی لہذا یہ کوئی ایسا نہیں ہے خفیہ کام نہیں ہے سریعام ہو رہی ہے مداخلت سیاسی مقدمات میں ججز ایجنسیوں کی مداخلت کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں یہ پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ ججز کو دبایا جاتا ہے ڈرائیا جاتا ہے کچھ ججز نے شکایت کی کہ خفیہ ایجنسیوں نے سیاسی مقدمات میں فیصلے اپنی مرضی کے کروانے کے لیے مداخلت کی اور بات نہ ماننے کی صورت میں ججز کو افغانستان سے غیر ریاستی اناثر نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں اور ججز کو دھمکیاں ملنے کے بعد محقمہ انصداد دہست گردی کے سامنے اٹھایا گیا لیکن کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹس میں بھی لائے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی کسی بھی بندے کے خلاف کے جناب ججز خود کہہ رہے ہیں اور یہاں ہم فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسی کی سیاسی انجنئرنگ کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کی روشنی میں ایجنسیوں کی سیاست اور عدالتی عمور میں مداخلت کی معاملیت کی گئی ہے اعلی عدلیہ کے ججز کو ڈرانے دھمکانے سروکنے کے لیے فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے اور ہائی کورڈ کے اس معاملے پر مربوط لاحے عمل اختیار کرنا چاہیے اگر ایک ججز کو دھمکی ملتی ہے تو اس سے متعلقہ چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے وہ نوٹس میں ہو اور تجاویز کی کاپی سپریم جیویویشک کانسل اور ہائی کورڈ کی انتظامی کمیٹی کو بھی بھیجنی چاہیے چیف جسٹس اور انتظامی کمیٹی کو متاثرہ ججز کی شکایت پر فوری ایکشن لینا چاہیے ججز کو ملنے والی دھمکی کی روک تھام کے لیے تمام اقدامات کیے جانے چاہیے اگر ادارے ایسے معاملات میں تعبو نہیں کرتے تو پھر اسے جوڈشل سائٹ پر لارجر بینچ کے لیے کے ذریعے دیکھنا چاہیے اوپن کورٹ میں اور متعلقہ لارجر بینچ کو ان اداروں کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی اس میں دیگر احکامات جاری کرنے چاہیے یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی آئی ایس آئی کا کوئی میلٹ اسٹیلیشمنٹ کا یا حکومت کا اکوبندہ ججز کے کاموں میں داخلت کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اوپن کورٹ میں ملوث خفیہ اداروں کے افسران کے خلاف فیصلات دیا جانا چاہیے تو یہ بہت کشاور ہائی کورٹ بڑی کھل کے سامن اظہار خیال کر رہا ہی چیف جسٹس اور انتظامی کمیٹری کو شکایت محصول ہونے کے فوری بات اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اگر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حسن کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو انتظامی کمیٹری کے سات روز میں معاملہ رکھنا چاہیے تاکہ ادارہ خود دیکھے پوری ہائی کورٹ اس کو دیکھے انتظامی کمیٹری دیکھیں اگر انتظامی کمیٹری اس نتیجے پر پہنچتی ہے کس معاملے کو مزید انکواری ہونی چاہیے تو مجاوزہ طریقہ کار پر عمل ہونا چاہیے اس بابت ججز کے ذابطہ اخلاق میں ترمیم بھی کرنی چاہیے اور اگر ہائی کورٹ کے کسی ججز کو ریاستی یا غیر ریاستی ناثر سے دھمکی ملتی ہے متاخلت کی تو اسے فوری طور پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو پہتہری طور پر آگاہ کر دینا چاہیے اور اگر چیف جسٹس یا انتظامی کمیٹری کے کسی میمبر ججز کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر ہائی کورٹ رولز کے تحت اس معاملے کو دیکھنا چاہیے یہ انتہائی سخت ترین قسم کا جواب آیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے جناب اور ان نے بتا دیا کہ جناب ہمیں تو دھمکیاں